آوٹو سٹیڈی پریوڈک ٹیول ہائے لیلہ نے کی رب سے فریاد بڑے مگرمچ کا سر بڑا رہا ویڈیو کو سیف کر لو کیونکہ آج ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں ایس بلوک ایلیمنٹس کو فرسٹ آف آل ایس بلوک ایلیمنٹس کو ایس بلوک ایلیمنٹس اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ ان سب کی الیکٹرانک کنفیگریشن جو ہے ایس پر ختم ہوتی ہے دوسری بات یہ جتنے بھی ایس بلوک ایلیمنٹس ہیں یہ سارے کے سارے الیکٹرو پوزیٹیو ہوتے ہیں آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ یہ ایس بلوک ایلیمنٹس جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے میٹلز ہیں لیکن ہائے is not a part آف دس گروپ کیونکہ یہ ایک میٹل نہیں ہے اس کو یہاں سے کیا کرتے ہیں ہم لوگ تھوڑا سا سپیس میں لکھتے ہیں لیکن ریزن کیا ہے کہ ہائیڈروجن کو سب سے پہلے لکھا جاتا ہے پہلا ریزن یہ ہے کہ اس کا ایٹومک نمبر ون ہے دوسرا ریزن یہ ہے کہ اس کی کچھ پروپرٹیز میٹلز کے ساتھ ملتی ہیں تیسرا ریزن یہ ہے کہ اس کی الیکٹرانی کنفیگریشن آبیسلی ایس پہ ختم ہوتی ہے چوتھا ریزن یہ ہے کہ جو بھی ای آر بس یہاں پہ لکھا ہوئے اس کو فرانسیم پلیوڈک ٹیبل کا ایک ریاریسٹ ایلیمنٹ ہے یعنی یہ نہیں ملتا یونیورس کے اندر لہٰذا ہم لوگ اس کی سٹیڈی بھی اتنی نہیں کرتے یہ سارے کے سارے میٹلز الیکٹرو پوزیٹیو ہیں یعنی ان کے آخری شیل میں ایک ایک الیکٹران ہوتا ہے اگر میں یہاں پر فرز گروپ کی بات کروں تو ان کے آخری شیل میں ایک الیکٹران جبکہ سیکنڈ گروپ کی بات کروں تو ان کے آخری شیل میں دو الیکٹران موجود ہوتے ہیں اور یہ پسند کرتے ہیں الیکٹران کو لاز کرنا لہٰذا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جیسے جیسے آپ نیچے آتے جائیں گے ویسے ویسے ایٹومک نمبر انکریز ہوتا جائے گا اگر ایٹومک نمبر انکریز ہوتا جائے گا تو ایٹم کا سائز یعنی ریڈیس بھی کیا ہوتا جائے گا انکریز ہوتا جائے گا جتنا زیادہ ریڈیس انکریز ہوگا جتنا بڑا ایٹم کا سائز ہوگا اتنا ایزیلی وہ آخری شیل میں سے الیکٹران کو لاز کرے گا لہٰذا جیسے جیسے ہم لوگ داؤن دا گروپ آتے ہیں ویسے ویسے الیکٹرو پوزیٹیو نیچر زیادہ ہوتی جاتی ہے اور یہ ایٹمز جو ہیں یہ دنیا کے لیے خطرناک ہوتے جاتے ہیں کیسے دیکھیں ہم لوگ لیب کے اندر سوڈیم تک الیمنٹس رکھتے ہیں سٹوڈنٹس کے لیے وہ بھی کیروسین آئل میں یعنی سوڈیم کے آخری شیل میں جو الیکٹرون موجود ہے پچک کر کے وہ باہر جانا چاہتا ہے اور انوائرمنٹ میں اکسیجن کے ساتھ رییکٹ کرنا چاہتا ہے لہٰذا ہم لوگ اس کو کیروسین آئل میں رکھتے ہیں تاکہ اکسیجن اس کے ساتھ رییکٹ نہ کر سکے اسی طریقے سے نیچے آتے جائیں گے تو اتنا الیکٹرو پوزیٹیو یعنی الیکٹرون لاؤس کرنا کی تینڈنسی زیادہ ہوتی جائے گی لہٰذا ہم لوگ ان کو نہیں رکھ سکتے انوائرمنٹ کے اندر اور اگر تم نے ان کو پانی میں ڈال جا پھر تو ایک دھماغہ ہی ہو جائے گا چلیے ڈسکس کر لیتے ہیں کچھ ٹرینڈس اگر ہم لوگ داؤن ڈا گروپ آئیں تو سب سے پہلے ایٹومک ریڈیس دسٹنس فرام نیوکلیس ٹو دی ویلنس شیل انکریز ہو رہا ہے یعنی ایٹومک سائز بڑا ہو رہا ہے تو ہم لوگ یہ بولیں گے کہ فرام ٹاپ ٹو بوٹن ایٹومک ریڈیس انکریز ہو رہا ہے دوسرا پوائنٹ آئیونائزیشن انرجی کے حوالے سے ہے کہ آخری شیل سے الیکٹرون کو نکالنے پہ جو انرجی لگتے ہیں اس کو آئیونائزیشن انرجی کہتے ہیں تو آئیونائزیشن انرجی ڈاؤن ڈا گروپ ڈکریز ہوتی ہے کیونکہ یہ جو نیچے والا ایٹوم ہے یہ ایزیلی الیکٹرون کو خود ہی لاؤس کرنا چاہتا ہے لہٰذا کم انرجی لگے گی اس کو یہاں سے نکالنے پہ وائل یہاں پہ جو الیکٹرون موجود ہے اس کو نکالنے پہ زیادہ انرجی لگے گی کیونکہ یہ نیوکلیس کے قریب ہے اور نیوکلیس اس کو ٹائٹلی ہولڈ کرے گا کیونکہ نیوکلیس کے اندر پوزیٹیف چارج ہوتا ہے اور الیکٹرون کے اپنے نیگٹیف چارج ہوتا ہے اگر میں بات کرتا چاہوں الیکٹرونیگٹیوٹی کی تو الیکٹرونیگٹیوٹی ڈاؤن ڈا گروپ ڈکریز ہوتی ہے لیکن میٹلز کے اندر الیکٹرونیگٹیوٹی کی بات کرنا بھی نہیں الیکٹرو نیگٹیوٹی وہ نیچر ہوتی ہے وہ پراپرٹی ہوتی ہے جو کہ الیکٹرون کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے لیکن یہ تو الیکٹرون کو لاؤس کرنا چاہتا ہے بھئی تو یہاں پر الیکٹرو نیگٹیوٹی کی بات کرنی بھی نہیں چاہیے کیونکہ ان کی ویلیو سب کی زیرو میں ہوتی ہے ڈاؤن دو گروپ اگر ہم لوگ آتے جائیں تو ان کا میلٹنگ پوائنٹ اور بوائلنگ پوائنٹ ڈیکریز ہوتا جاتا ہے کیونکہ جتنا زیادہ سائز انکریز ہوگا اتنا ایزی لی یہ بوائل ہو جائے گا اتنا ایزی لی یہ الیکٹرون کو لاؤس کرے گا اتنا ایزی لی یہ میلٹ ہو جائے گا پگل جائے گا کیونکہ یہ خود پگلنا چاہتا ہے اور الیکٹرون کو لاؤس کرنا چاہتا ہے اگر تم بھی فرانسیم کی طرح کوئی ریئر سیٹ پانا چاہتے ہو کسی بھی اچھے ٹیسٹ کے اندر جیسے کہ ایم ڈی کیٹ ایٹا نمس ہے تو ہم لوگ اس کی پرپریشن کروا رہے ہیں سارے سبجٹس کی سارے سنڈے ٹیسٹ ڈیفرنٹ فیکلٹی میمبرز اور کیمیسٹری میں خود کروا رہا ہوں جیسٹ ان ون تھاؤزن روپیس ریجسٹریشن فیس کے اندر تو نیچے دیئے گئے نمبر کے اوپر رابطہ کریں اور ہمیں جوائن کریں ویٹس ایپ پہ میسیج کرو اور پہلے ڈیمو کلاسز دیکھو اور اس کے بعد خود ہی فیصلہ کرو کہ تمہیں جوائن کرنا ہے یا نہیں اور مجھے فالو کر لو کیونکہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم لوگ پی بلوک کو ایکسپلور کرنے والے ہیں